ستنہ رمضان المبارک سن اٹھاون ہجری ام المؤمنین حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تیبہ اتنی طویل ہے کہ اس پر کسی مختصر نشست میں بات نہیں کی جا سکتی حضرت امہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا ہر پہلو آپ کے اور میرے لئے قابل عمل بھی ہے قابل درس بھی ہے میں اس حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سیدہ کائنات ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی ہیں جو رشتے میں ابوبکر کی والدہ لگتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے امہ ابیہہ یعنی اپنے والد کی بھی رشتے میں ماں ہے تو ایک بیٹی اپنے باپ کی ماں کیسے ہو سکتی ہے تو وہ تب ہو سکتی ہے جب وہ کسی نبی کی بیوی ہو حضور پاک علیہ السلام کی بیوی کے لیے قرآن کریم سورت نمبر تیتیس سورت اعذاب آیت نمبر چھے میں یہ اعزاز موجود ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ مہاتوں کہ نبی پاک کی بیویاں مؤمنین کی ماں ہیں تو اس حساب سے حضرت ابوبکر صدیق اس دھرتی کے مؤمن اول ہیں تو اگرچہ ان کی بیٹی ہو لیکن رتبے کی لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی یہ والدہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کا نکاح حضور پاک علیہ السلام سے رب کریم نے آسمانوں پر فرمایا ہے اور زمین پر تو حضرت ابوبکر صدیق کی خواہش کی ایک تکمیل ہوئی تھی کہ حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے تو انہوں نے رب کریم سے دعا کی اور اس دعا کا اثر یہ ہے حدیث پاک ہے سیاستہ کی بنیادی کتاب بخاری میں موجود ہے باقی کتب میں بھی رسالت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی شان بیان فرمائی ہے ان شانوں میں مختلف محدثین نے اس شان کا تفصیلی ذکر کیا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کاغذ میں لپٹی ہوئی ایک تصویر لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما عائشہ سے شادی کے بعد کہ جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں آپ کی تصویر تھی اچھا اس سے ایک دو باتیں سمجھ جاتی ہیں کہ آسمان پہ رب نے نکاح کیا ہے تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی ہے اتفاق ہے کہ جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو حرام کہا گیا یہ حرام تھی ہے اور رہے گی اس کو مجبوری کی وجہ سے ہم حضرات کچھ اجازت دے دیتے ہیں علماء کرام مثلا شنخت کارڈ ہے نوٹ کی تصویر ہے پاسپورٹ کی ہے اس طرح ورنہ پرنٹ تصویر پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر تو آسمانوں سے آئی ہے تو اس بارے میں دو باتیں ہیں کہ آسمان کے اوپر ہمارے دنیا والے قوانین فٹ نہیں ہوتے جو رب کریم نے ہمیں دنیا میں آکامات بھیجے ہیں وہ آپ کی اور میرے لئے دنیا کی حد تک ہیں آسمانوں کے معاملات اس سے جدہ ہیں اور اس سے الگ ہیں مثلا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے قسم جب بھی بندہ کھائے گا اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے گا اللہ کی عزت اللہ کی جلال اللہ رب العزت کی قسم یہ قسم کھانا جائز ہے قرآن کریم میں ایسی کئی قسمیں موجود ہیں جو غیر اللہ کی ہیں مثلا والشمس وزہاہا والقمر ازا تلاہا چاند اور سورت کی قسم اللہ نے کھائی ہے والتین والزیتون رب کریم نے انجیر کی قسم کھائی ہے وحاز البلد الامین رسالت امامل صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی ہے لا اکسمو بحاز البلد مکہ مکرمن قسم کھائی ہے تو یہ مختلف قسمیں ہیں اس کا بھی یہی جواب ہے کہ یہ رب کریم ان قوانین سے بالاتر ہے یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے آپ اور میں شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں لہٰذا ہمارے لئے جائز نہیں ہیں ایسے ہی پرنٹ تصویر کا مسئلہ ہے لیکن اممہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ رب کریم نے اس طرح ان کو اعزاز عطا فرمایا حضرت اممہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ نو سال کا عرصہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضور پاک کی موجودگی میں نو سال رہی ہیں نو سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے اس نو سال میں حضرت اممہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے رسول اللہ کی گھریلو زندگی کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کی ہوئی تھی اسلامی تعلیمات اتنی موجود ہیں کہ حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم محدثین کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ازواج متحرات کا علم ایک طرف اور اممہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف یعنی اس حد تک جانتے تھے رسالت امام علیہ السلام کی رات کی زندگی میں کیا کیا سنتیں ہیں سونے کے لیٹنے کے اٹھنے کے عبادت کے باقی معاملات کے تو صحابہ اکرام اممہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا کرتے تھے اور حضرت اممہ جان بتا دیا کرتی تھی گھر کے معاملات پر اممہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات حرف آخر ہوا کرتی تھی اور حضرت اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی خواہش پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے رسالت امام علیہ السلام پر قرآن کریم اور وحی کا نزول ہوا کچھ مرتبہ تو ایسے ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی اس بیوی پر کچھ منافقوں نے الزام لگائے اور بعض سادے مسلمان بھی اس الزام کی زد میں آگئے تو جب قرآن کریم کی آیت اتری تو اللہ رب العزت نے اس بات کو کھول کر اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق کو اور ان کی سچائی کو بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں ان الزام لگائے انہیں کوڑے لگا جائے گے اور جب کوڑے لگانے کی باری آئیے وہ دو چار سادہ مسلمان لوگ جو شامل تھے انہیں بھی ساتھ کوڑے لگائے گئے یعنی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اتنی ہے اممہ عائشہ پر جب یہ جھوٹا الزام لگا تھا تو حضرت اممہ جان فرماتی تھی میرا ذہن یہ تھا کہ حضور پاک کو خواب دکھایا جائے گا یا خواب میں نیند میں آ کر وحی پر نہیں ہوگی نیند میں کوئی فرشتہ بتائے گا مجھے نہیں پتہ ملی رب کریم دو رکوع اور اٹھارہ آیات سورة نور کے نازل فرما دیں گے یعنی قرآن کریم نے حضرت اممہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی بیان فرمائی ہے امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو یوں بیان فرماتے تھے کہ اممہ عائشہ پہ جب الزام لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تو بیوی خامند کا اور خامند بیوی کا ایک دوسرے کا لباس ہوا کرتے ہیں تو یہ الزام اممہ عائشہ پہ نہیں تھا گویا رسول اللہ کے لباس پہ تھا تو اللہ رب العزت نے وکیل صفائی بن کے ان کی صفائی دی یہ حضرت بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تھا تو سیدہ کائنات کے لئے قرآن کریم کی اس طرح کی آیات موجود ہیں حالانکہ جس وقت پراباگنڈا عام ہوا اممہ عائشہ کے الزام پر اتنا پراباگنڈا عام ہوا تھا عام ہوا اممہ عائشہ فرماتی ہے جب مجھ تک یہ بات پہنچی تو میں نے آپ علیہ السلام سے گھر جانے کی اجازت مانگی کہ میں اپنے اببہ کے گھر جانا چاہتی ہوں تو جب میں نے پوچھا تو حضور نے فرمائے ہاں آپ جا سکتی ہیں کہتی مجھے سمجھ آگیا حضور ناراض ہے وہ کیوں کہ جب بھی میں پہلے گھر جانے کی اجازت مانگتی تو رسالت امام علیہ السلام بطور شفقت و محبت فرماتے کہ نبی کا گھر بھی تو تیرا گھر ہے ابو بکر کے گھر جا کر کیا کرو گی بطور مزاق فرماتے لیکن اس مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تو وہ محبت میں نے نہیں دیکھ تو گھر آئی تھی کم از کم ایک ماہ ان کو گھر آئے گزرا ہے اس دوران وہی نہیں اتری اور اس خاتون نے کیا کھایا پیا کہتے ہیں کھانا پینا بھی بند تھا کمرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر رو رو کے دعا مانگتی تھا وہی جب اتری نا کہ آئیشہ سچی اور الزام لگانے والے جھوٹے ہیں یہ عین اس وقت اتری ہے جب حضور پاک علیہ السلام ان کے گھر گئے حضرت ابو بکر صدیق اور پوچھا آئیشہ فرمایا وہ کمرے میں جب سے آئی ہے رو رہی ہے یہ ام رومان ان کی والدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشدامن ساتھ صاحبہ ان نے فرمایا تو حضور علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے اور امہ جان آئیشہ کہا کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو مان لے میں اللہ سے استغفار کر کے تیری معافی لے لوں گا یعنی جب یہ لفظ آیا حدیث پاک میں امہ فرماتی ہے میرے دل پر پہاڑ ٹوٹا میں نے کہا ایک الزام بھی جھوٹا ہے اب میں صفائی کس بنیاد پر دوں تو امہ فرماتی ہے کہ میں حضور کو جواب دیتے ہوئے یہ عرض کرنے لگی کہ میری مثال تو حضرت یعقوب الاسلام والی ہے کہ حضرت یعقوب الاسلام غم میں تھے کہتے ہیں یہ کہنے لگی ہے تو مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم میں ذہن میرے آئے نہیں کہ حضرت یعقوب کہوں کہتے ہیں میں نے اتنا کہا کہ میری مثال حضرت یعصف کے اببہ جان والی ہے حضرت یعصف الاسلام کے والد ہے حضرت یعقوب تو میں سچی ہوں میرا اللہ جانتا ہے کہتے ہیں اس پر وحی اترے اور تقریباً اٹھارہ کے لکھ بھگایا آتا ہے اور یہ وحی میں سبحانک حاضر بہتان و نظیم یہ لفظ اترے تھے اور یہ وہ لفظ ہیں جب حضرت یعصف الاسلام نے مشرع کیا صحابہ سے تو حضرت عمر نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پاک ہیں آپ کی جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تو آپ کے بستر کی عزت بھی کسی غلط عورت کے ذریعے اللہ نہیں بنایا گا اور یہ الزام ہے اور یہی لفظ قرآن کریم کی آیت اتری تو یہ امجان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے کہ رب کریم نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں دین پر خرچ کرنا سکھایا تھا ایک ایک مسئلہ پر پرکٹیکل طور پر ایک مرتبہ بکری حضور پاک علیہ السلام کو ملی تو اسے زبع کرا کہ امجان عائشہ کے پاس گوش بھیجا اور غربہ کو دینے کا فرمایا تو امجان عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا حضور علیہ السلام گھر آئے پوچھا کیا بچا کہا ساری بکری ختم ہو گئی ہے ایک چوڑی بچی ہے تو فرمایا ایک چوڑی ہی ختم ہوئی ہے باقی بچا ہے کہا باقی کیسے بچا فرمایا جو ختم ہو گیا ہے وہ ختم نہیں ہوا وہ اللہ کے ہمارے لئے زخیرہ ہے وہ ہمارا بینک مہنے سے ہمیں آخرت میں ملنا ہے تو اس طرح انہیں صدقے کی ترقیب دی تھی تو یہ صدقے کے معاملات پر اتنا موجود تھی کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ درہم آئے ہزاروں کی تعداد میں تھے کوئی ستر ہزار کے لگ بگ انہیں ہدیہ ملا تو انہوں نے صبح سے شام تک اس کو تقسیم کر دی اپنا نفلی روزہ تھا شام کو روزہ افتار کرنے کے لئے اپنے پاس ان پیسوں میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا باندھی نے کہا کہ اپنے پاس تو کچھ رکھ لیتی کہ ہم شام کو روزہ افتار کرتے کہا پہلے یاد دلا دیتی یعنی صدقے میں اس حد تک امہ جانائش رضی اللہ عنہ مگن ہوتے یہ ان کی جو وفات ہے یہ سترہ رمضان ایسان اٹھارہ ہجری ہے مدینہ طیبہ میں انتقال ہے اور مدینہ طیبہ میں جنت البقی میں ان کی قبر موجود ہے جہاں ہماری نو ازواج متحرات رسول اللہ کی نو بیویوں کی ہماری نو ماہوں کی کٹھی قبر ان میں ایک حضرت امہ جانائش رضی اللہ عنہ کے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا تھا اور ان کو جنت البقی میں دفن کیا گیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا